آج ہم پڑھیں گے دیجیشن ان پلینیریہ کے بارے میں پلینیریہ کیا ہے پلینیریہ ایک سمال انیمل ہے جیسے آپ اس ڈائیگرام میں دیکھ رہے ہیں جنہیں فلیٹ ورمز بھی کہا جاتا ہے دیجیشن کیا ہے دیجیشن ہم کہہ رہیں کہ وہ والا پروسس ہے جس کے ذریعے سے جو وہ فود انٹک کرتا ہے اس کو ڈائیجیسٹ کرتا ہے ڈائیجیسٹ کرنے کے بعد اس کو بوڈی کے ڈیفرنٹ سیلز کے پاس اگر ہم اس کے ڈائیجیسٹیو سسٹم کی بات کریں تو سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس کا ماؤٹ جہاں سے اس نے انجیسٹ کرنا ہے مطلب یہ کہ اس نے فود کا انٹک کرنا ہے جیسے ہم کہتے ہیں کہ کھانا کھانا تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا کیا پریزنٹ ہے ماؤٹ پریزنٹ ہے اور ماؤٹ کے آگے ایک مسکولر فیرنگز پریزنٹ ہوتا ہے جب بھی اس کا کانٹیکٹ ہوتا ہے کسی فود کے ساتھ تو یہ اس کو کیا کرتا ہے انگلف کر لیتا ہے اور انگلف کرنے کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو اس کی گیسٹرو ویسکولر کاویٹی ہے اس کی فردر آگے سے 3 برانچز ہیں اس کے آپ دیکھ رہے ہیں کہ دو اس کی لیٹرل ہیں جو سائٹ پہ جاری ہیں اس کے پوسٹیریئر اینڈ کی طرف اور ایک اس کے جاری ہے انٹیریئر اینڈ کی طرف اور فردر اس سے ڈیفرنٹ برانچز نکل رہی ہیں جیسے آپ اس ڈیاگرام میں دیکھ رہے ہیں اس کے علاوہ پلین ایریا میں ہم کہتے ہیں کہ اس کی بوڈی کے لنس کے ساتھ ساتھ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر ییلو کلر میں جو لائن دکھائی ہوئی ہے وہ کیا ہے اس کی نرف کورٹ جسے لونگیٹیوڈنل نرف کورٹ بھی کہا جاتا ہے اس کے علاوہ پلین ایریا کے پاس ریسپٹر سلز پریزنٹ ہیں جنہیں آئے سپورٹ کہا جاتا ہے پلین ایریا کی ڈائزشن کی بات کی جائے پلین ایریا میں جو دائزشن ہے وہ ایکسٹرا سیلیلر بھی ہے اور انٹرا سیلیلر بھی ایکسٹرا سیلیلر کس طرح سے کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ جب وہ فود کو انگلف کرتا ہے تو انگلف کرنے کے بعد وہ کہاں تھی ہیں گیسٹرو ویسکولر کیوٹی میں گیسٹرو ویسکولر کیوٹی کے پاس کچھ سلز ایسے ہیں جو کہ گلنس ہیں جو کچھ دائیجستیو انزائمز کو سیکریٹ کرتے ہیں گیسٹرو ویسکولر کیوٹی میں وہاں پر فود کی ریجشن ہوتی ہے اور اس کے بعد جو لائن کر رہے ہیں سیل وہ ان فوڈ پارٹیکلز کو انگلف کر لیتے ہیں اور انگلف کرنے کے بعد جو باقی کی ڈائزیشن ہے وہ انٹرا سیلولر مطلب سیلز کے اندر ہوتی ہے اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے یہاں پر ڈیفرنٹ برانچز پریزنٹ ہیں وہ فردر باڈی کو دے دیا جاتا ہے مطلب یہ کہ ڈیفیوز ہو جاتی ہے تو ڈیفرنٹ باڈی سیلز مطلب وہاں پہ جو ڈیفرنٹ سیلز پریزنٹ ہیں ان تک اور جو ویسٹ میٹیریل ہے کیونکہ پلینیریا کے پاس ایک سنگل اوپننگ ہے جسے وہ انٹیک کرتا ہے اور اسی سے وہ ویسٹ میٹیریل کو اپنی باڈی سے باہر ایک سکریٹ کرتا ہے جیسے یہ آپ کے سامنے ایک اور ڈائیگرام ہے یہ واضح ہے ڈائیگرام اس ڈائیگرام میں جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر اس کے ایک سنگل جو اوپننگ ہے وہ اسی اوپننگ کو یوز کر رہا ہے اپنے فوڈ کے انٹیک کے لیے اور اسی اوپننگ سے اپنی ویسٹ میٹیریل کو باڈی سے باہر ایک سکریٹ کر دیتا ہے تو سٹورنٹس آج ہم نے پڑھا دیجیشن ان پلینیریا کے بارے میں